ہم پڑھ رہے ہیں پہلے کے سائلنٹ لیٹرز کے بارے میں تو ہم نے پچھلی ویڈیوز کے بارے میں میں نے مکمل ڈیٹیل سے بتایا آپ لوگوں کو کہ کون کون سے لیٹر ہیں اور کہاں پر وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں وہ لکھے ضرور جاتے ہیں لیکن پرناؤنس نہیں کی جاتے مثال کے طور پر میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ٹوٹل جو ورڈ ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں وہ ون فیفٹی ہیں یعنی کہ ایک سو پچاس ورڈ ایسے ہیں جو پرناؤنس نہیں کی جاتے مطلب کہ ان ورڈ کو لکھا ضرور جاتا ہے کچھ لیٹرز کو لیکن وہ پرناؤنس نہیں ہوتے تو اس طریقے سے میں نے پہلے بتایا آپ لوگوں کو کہ N کہاں پر استعمال ہوگا تو اس کی وائس نہیں بول پائیں گے اس کو ہم کہ نہیں وہ اس کی لکھا ضرور جائے گا لیکن بولا نہیں جائے گا پرناؤنس نہیں کیا جائے گا اس کے بعد پھر ہم نے L کے بارے میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کے L کہاں پر لکھا جائے گا لیکنなんوس نہیں کیا جائے گا اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو W کے بارے میں بتایا تھا کہ W کیا ہے کہاں پر word استعمال ہوگا اور وہ word میں ڈیٹیل سے بتایا تھے اور وہ اس کا που پرنانوس نہیں کیا جائے گا اس طریق سے G کے بارے میں بتایا میں نے اور پھر G H کے بارے میں بتایا تھا اور ابھی پیچھلی ویڈیو کے رائے میں میں نے T کے بارے میں بتایا ہے اور پھر K کے بارے میں پھر N کے بارے میں اور آج ہم جو ہے نا پڑھنے والے ہیں ٹی سے کہ ٹی سے پہلے اگر ٹی سے پہلے یہ ورڈ ٹی ہے ٹی سے پہلے اگر ایس یا ایف اگر آ جائے تو کیا ہوگا کہ ٹی پرنانس نہیں کیا جائے گا ٹی کیا ہو جائے گا یہاں پہ خاموش ہو جائے گا مثال کے طور پہ جیسے ہم لکھتے ہیں کہ لیسن ال آئی ایس ٹی ای این اب دیکھیں کہ ٹی سے پہلے کیا ہوا ہے اس اس آئے ہوا ہے تو یہاں پہ ہم جائے نا ٹی کی جو وائس ہے یہاں پہ وہ خاموش ہو جائے گی لیسن اب جیسے ورڈ ہے نیم ہے ہیسٹن ایچ ای ایس ٹی ای این ہیسٹن اب یہاں پہ نام کے نام کے اندر بھی ہیسٹن کے اندر بھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ورڈ سائلنٹ ہے تو ایس آئے ہوا ہے اور اب ہم ایف کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو ورڈ اپنے فیمس ورڈ ہے آفن آفن او ایف ٹی این آفن اب دیکھیں کہ ٹی سے پہلے ایف موجود ہے تو جہاں پر بھی میں نے دو ورڈ بتائیں ہیں کہ ٹی سے پہلے اگر ایف یا ایس ایف یا ایس آجائے تو پھر ٹی کی جو وائس ہے وہ کیا ہو جائے گی سائلنٹ ہو جائے گی ٹی خاموش ہو جائے گا اب اس طریقے سے جائے سے آفن اب ایک بات ہے سوفن ایس او ایف ٹی این سوفن اب دیکھیں کہ سوفن سوفن اب یہاں پہ ٹی سائلنٹ ہے یہاں پر بھی سائلنٹ تھا یہاں پر بھی سائلنٹ اور اس طریقے سے کہ یہ بات کلیر کر لیں کہ جب بھی ایف اور ایس جسے پہلے ٹی آئے گا تو وہ خاموش ہو جائے گا وہاں پہ اس کی وائس نہیں ہوگی جیسے کہ لسن میں ہے ہیسٹن میں ہے اور آفن سوفن تو یہ والے ورڈز اگر ہم ویسے عام پرنانسیشن میں ہم اس کو اگر یہ ورڈ پرنانس کی جائیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں لسٹن جو کہ غلط پرنانس ہے پھر ہیسٹن یہ بھی غلط پرنانسیشن اس کی تو آفٹن یہ بھی غلط ہے اور اس طریقے سے سوفٹن لیکن کیا ہے کہ جو سپیلنگ کے رول کے مطابق اگر ایس یا ایف آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی یہ وائس جو ٹی کی جو وائس ہے وہ حضب ہو جائے گی اور وہ بولی نہیں جائے گی تو اس طریقے سے ویٹ کیجئے ہمارے نیکس ویڈیو کا اور جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے ویڈیوز کو اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو